بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم اسلامباد ہائی کورٹ میں صدر زرداری کے میڈیکل بیل اور فریاد تارکس صاحبہ کی بیل کیلئے پیشی کیلئے موجود تھے صدر زرداری کا ایک اور میڈیکل رپورٹ جس کا پچھلے پیشی میں عدالت نے حکم کیا تھا وہ میڈیکل رپورٹ آج عدالت کے سامنے پیش کیا گیا ہمارے لئے وہ جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ کافی کنسرننگ ہے مختلف جگہ پہ جو علیہ ویڈیوز اور ایشوز انہوں نے ایڈینٹیفائی کیے ہیں وہ اپنے جگہ سنگین ہیں خطرناک ہیں اور ہم جلد اس جلد ان کا علاج چاہتے ہیں آج جج صاحب نے صدر زرداری صاحب کو میڈیکل بیل گرانٹ کیا ہے اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر کارکن اور پاکستان میں جو اتنے سارے لوگ نے اس پورے مشکل وقت نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا تھا آپ کے دعاوں کی وجہ سے آج صدر زرداری صاحب کو میڈیکل بیل ملا ہے یا اللہ یا رسول یا اللہ یا رسول یا اللہ یا رسول ہم اس بات کا ہم شکر گزار ہیں جج صاحبان کے انہوں نے آج ہمارے ساتھ انصاف کیا ہے اور ہمیں طبی سہولت اور طبی علاج کروانے کے لیے صدر زرداری صاحب کو پیل ملا ہے جو نیب کا اور حکومت کا گچور میں ان کا دباؤ اور ان کا جو سوچ ہے وہ ہمیں روکنا چاہتے ہیں وہ ہمیں دبگانا چاہتے ہیں دبانا چاہتے ہیں آج بھی انہوں نے فریال تارپوس صاحبہ کی کیس میں نیب نے اپنے جو کومنس ہے اپنا جو رسپونس تھا وہ نہیں لے کر آئیں اور اس کیس میں ہمیں اب سکسٹینس انتظار کرنا پڑے گا اگر یہ نیب اور یہ حکومت سمجھتی ہیں کہ ہم اس قسم کی ہرکنڈوں کی وجہ سے ان کے دباؤ میں آئیں گے تو یہ ان کی بھول ہے اور میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ اس ملک کے غریب عوام کی دعاوں میں بہت سا طاقت ہے اور صدر زرداری اب بہر آ رہا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ چلدز 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 صدر زرداری صاحب کا صدر زرداری صاحب کا علاج ہوگا اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ صدر زرداری صاحب شکاری ہے اور وہ کھلاری کا شکار کے لیے اب نکلے گا بھی آپ سب کا بہت مہربانی یہ بتا دے کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں عمران خان کی حمد جاری ہے کن حلقوں نے آپ کو یہ نویت سنائی ہے کہ جنوری کے پہلے منت میں پہلے منت میں الیکشن ہوں گے کون سے حلق ہے جو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں یہ پاکستان کے عوام کا خواہش ہے یہ پاکستان کے غریب عوام کے ہر آدمی کے یہ درخواست ہے دعا ہے کہ یہ نالائق نائل سیلیکٹر حکومت جس نے ہمارا معیشت کو تباہ کر دیا جس نے ہمارا سیاست کو تباہ کر دیا جو نہیں جانتے ہیں کہ اس ملک کو کیسے چلاتے ہیں جس کو یہاں تک نہیں پتا کہ کشمی کو کیسے دفع کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں اس ملک کا ہر آدمی چاہتے ہیں کہ یہ حکومت چلے جائے اور میں آپ کو سیاسی بیان دے رہا ہوں میں کسی کے اشارہ پر میں کسی کے بعد سے آپ سے یہ نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ سیاسی بیان دے رہا ہوں کہ یہ سال اس حکومت کی آخری سال ہے آنے والے سال میں ہم عوامی میں حکومت بنا کے رہیں گے اور عوام کے مسائل حل کریں گے آپ سب کا بہت مہربانی یہ بھٹو